ڈیئر کلاس ٹینتھ سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے ایکسائیز 1.3 آج کے ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے اور ایکسائیز 1.1 اور 1.2 کے لیکچر جو ہے وہ کلاس ٹینتھ کی جو پلی لیسٹ ہے وہاں پہ موجود ہے ادھر وائی یوٹیوب کے سرچ بار میں آپ نے جسٹ منشن کرنا ہے ایکسائیز 1.3 کلاس ٹینتھ نیشنل بک فونڈیشن نیو بک بائی لرنگ زون تب بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں solve the following radical equations and check your answer آپ کو یہ 13 radical equation دی کہ یہ radical equation سے مراد یہ ہے کہ یہ جو equation ہے ان کے اوپر radical sign ہے یہ جو آپ کو sign نظر آ رہا ہے یہ والا یہ basically radical sign ہے اس sign اس radical equation کو solve کرنا ہے اور آخر پہ آپ نے check your answer جو آپ کا answer آئے گا اس کو check بھی کرنا ہے تو question number 1 کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں question number 1 جو ہے وہ آپ کو white جو page ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہے اور آخر پہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ پہلے جو question میں white board کے اوپر آپ کو سمجھا رہا تھا اب میں copy کے اوپر سمجھا رہا ہوں تو کون سا method جو ہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا ٹھیک لگ رہا ہے تو question number 1 آپ کے پاس مجود ہے scale root under scale root کے اندر 3x plus 6 ہے is equal to x plus 2 equation کو solve کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو radical sign ہے یہ ختم گیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جو radical sign ہے is equal to 1 by 2 ہوتا ہے نہیں کہ 1 by 2 کے برابر ہوتا ہے تو 1 by 2 کو اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا radical sign کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 سے جب multiply کروائیں گے تو یہ آپ اس میں cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھیں گے squaring squaring on both sides ٹھیک ہے equation کے جو دونوں طرف ہے آپ square لے لیں یہاں جائے گا 3x plus 6 square root کا sign x plus 2 ادھر بھی square لے لیں اور آپ ادھر بھی square لے لیں تو دونوں طرف آپ نے square لے لیا اب equation کے دونوں طرف اگر کوئی بھی ایک کام کریں تو اس سے equation کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ادھر بھی square لے لیا ہم نے اس طرف بھی square جا وہ لے لیا ہے اس سے equation کو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ جو square ہے اس radical کے sign سے کٹ جائے گا یہاں پہ آجائے گا 3x plus 6 اب x plus 2 whole square یہ x plus 2 whole square ہے یہاں پہ ایک فارمولہ میں بتا دیتا ہوں a plus b whole square آپ نے پڑا ہوا ہے ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square یہ وہاں پہ ہم apply کریں گے تو یہ آجائے گا a square plus 2ab b plus 2 whole square ٹھیک ہے یہ مارے پاس آجائے گا 3x plus 6 x square plus 2 whole square x plus 2 whole square 4 یہ آگیا آپ کے باس اب جو ہے جس radical کے sign ہے وہ تو ختم ہو گیا باقی next ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کو standard form میں لے کر آنا ہے تو x square x square plus 4x plus 4 یہ ادھر ہی ہیں یہ دونوں اٹھا آگے ادھر لے ہیں 3x positive ہے ادھر آگے minus 3x ہو جائے گا plus 6 ہے minus 6 ہو جائے گا is equal to 0 ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں جی x square ویسے کا ویسے ہی آئے گا 4x minus 3x تو positive x آجے گا plus 4 minus 6 یہ minus 2 آجے گا is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس جو اس کی standard form ہے وہ آ چکی ہے یعنی جو یہ standard form میں لے کر آنا ہوتا ہے جو کہ ہم نے exercise 1.2 میں بھی دیکھا ہے کہ اس کو quadratic equation میں convert کرنا ہے quadratic equation میں convert ہو گیا اب جسٹ آپ نے اس کو simplify کرنا ہے ٹھیک ہے simplify کرنا ہے آپ نے simplify کرنے کے لئے آپ کوئی بھی method use کر سکتے ہیں quadratic formula use کر سکتے ہیں by factorization کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ by completing square بھی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ by factorization ہو جائے گا اس کو آپ اس سے multiply کرویں گے تو minus 2x square ہو جائے گا اب 1x اور 2x 2 ones are 2 ہو جائے گا 2 میں سے 1 جائیں گے تو 1x بھی آ جائے گا ادھر positive sign لگے گا ادھر minus کا sign لگے گا یہ middle term break method کہتے ہیں یعنی یہ جو term ہے اس کو break کرنے اس کو break کریں گے تو یہ مارے پاس آ جائے گی x square minus 1x plus 2x minus 2 is equal to 0 یہ آ جائے گا آپ کے پاس اب اس کو فردر اگر دیکھیں گے یہاں سے x کامل لیں گے یہ آ جائے گا x minus 1 یہاں سے plus 2 کامل لیں گے یہ بھی آ جائے گا x minus 1 تو دونوں طرف x minus 1 x minus 1 آ چکا ہوئے تو اس سے مراد ہی ہے کہ ہم نے جو ابھی تک factorization کی وہ بالکل ٹھیک ہے ان دونوں کا same آنا ضروری ہے یہاں جائے گا x minus 1 یہاں جائے گا x plus 2 ٹھیک ہو گا جی اب فردر اس کو دیکھیں گے x minus 1 is equal to 0 اور x plus 2 is equal to 0 تو یہاں جائے گا x minus 1 یہ ادھر جائے گا positive 1 ہو جائے گا یہ ادھر جا کے minus 2 ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو solution set آئے گا جو ہمارا answer ہوگا وہ ہوگا 1 and minus 2 یہ جی solution set بنے گا اس question کا جو ہم نے بھی solve کی ہے تو یہ آپ کا question جو ہے وہ یہاں پہ complete ہو گیا لیکن آپ نے اس question کو ایک تو یہاں پہ پورا دیکھ لیں ٹھیک ہے دیکھنے کے بعد آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ ایک اور کام ہے جو کرنا ہے وہ لکھا ہوئے and check your answer آپ نے اپنے answer کو check بھی کرنا ہے کہ آپ کے جو answer آئے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں اس answer کو check کرنے کے لیے جو ہمارے پاس values آئی ہیں ان کو put کر لیتے ہیں question ہم دوبارہ یہاں پہ لکھتا ہوں 3x plus 6 x plus 2 ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے جو x کی value 1 ہے x is equal to 1 put کرتے ہیں یہ آجے گا 3 x کی جگہ 1 plus 6 is equal to 1 plus 2 یہ آجے گا 3 ones are 3 اور 6 میں add کریں گے تو 9 آجے گا یہ آجے گا 3 scale root لیں گے 3 کا تو 3 is equal to 3 آجے گا تو left hand side is equal to right hand side آگئی ہے تو یہ والا جو solution ہے یہ verify ہو گیا ہے اب next پھر لکھتے ہیں 3x plus 6 x plus 2 یہ x کی value جو ہے وہ minus 2 put کرتے ہیں یہ آئے گا minus 2 plus 6 minus 2 plus 2 یہ آجے گا 3 2s are 6 minus کا 6 plus کا 6 یہ cancel ہو جائے گا یہ بھی cancel ہو جائے گا تو 0 is equal to 0 تو left hand side is equal to right hand side جوہاں وہ آگئی ہے solution جوہاں وہ میرا verify ہو چکا ہو گا ہے تو یہ ہی ہم نے کرنا تھا کہ آپ نے solution set جو اس کا answer آتا ہے اس کو اپنے verify کرنا ہے کہ وہ answer آپ کا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں تو ہمارا کیونکہ solution verify ہو گیا تو اس امراض ہے کہ ہمارا solution set جوہاں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کوئسن number 1 جوہاں اس excise کا یہاں پر مکمل ہو گئے اب چلتے ہیں جی اس کے جو کوئسن number 3 ہے اس کی جانب جلتے ہیں question number 2 کو میں نے skip کیا کیونکہ سارے question دکھرے بنے ایک ہی طریقے سے ہونے تو 13 کے 13 question کو solve کرنا مشکل ہے تو کچھ question آپ خود بھی solve کریں گے دب question number 3 کو دیکھتے ہیں اب question number 3 میں یہاں پر by 2 لکھا ہے 3x plus 4 minus 4 plus 3x is equal to 0 اس equation کو تھوڑا set کر لیتے ہیں set کیسی ہوگی یہ کرتے ہیں ایسے 3x plus 4 equal کو sign لگائیں یہ دونوں جو ہیں وہ equal کے اس طرف لے جائیں دونوں کو تو positive 4 ادھر آ جائے گا minus 3x ادھر آ جائے گا ادھر آ کے sign change ہو جائیں گے یہ taking square on both sides دونوں طرف square لینے تو دونوں طرف جب square لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 3x plus 4 is equal to 4 minus 3x تو یہ square لیں گے یہ بھی square ہو جائے گا square لے لیے اب تھوڑا سے دیان رکھنا کہ یہ square 2 کے اوپر بھی ہے اور اس کے اوپر بھی ہے دونوں کے اوپر square ایک ہی ہے لیکن یہ دونوں کے اوپر ہے تو 2 square آجے گا 4 اور یہ square اس سے cancel ہو جائے گا یہ 3x plus 4 یہ فرمولہ لگائیں گے یہ جائے گا a square minus 2 a b plus b square square یہ فرمولہ جو output کیا a square minus 2 a b plus b square یہ آجے گا 4 3 12x plus 4 4 16 16 minus 4 20 8 8 3 20 4x plus 9x square ٹھیک ہے جی یہ plus 16 ہے یا minus 16 ہے ان کو ادھر ہی کاٹ دیں یہ تو کٹ گئے اب یہ equation کے اس طرف already مجود ہے اس کو اٹھا گئے ادھر لیں یہ ایک ہی بات ہے اب چلیں اس کو اٹھا گئے لیتے ہیں یہ plus 9x square پہلی ادھر مجود ہے minus 24x یہ اور یہ ادھر چلے جائیں گے یہ positive 12x ہے تو minus 12x ہو جائے گا is equal to 0 یہ جائے 9x square minus 24x اور minus 12x یہ آپ کے پاس 0 اب دیکھیں یہ standard form تو آئی ہے لیکن یہاں پہ term miss ہے standard form بنتی x square plus bx plus c یہ standard form بدتی quadratic equation کی لگے لیکن یہاں پہ term miss constant term جو خود سے suppose کی جا سکتی ہے تو اب اس میں quadratic formula جو ہم apply کریں اس سے question solve ہو جائے باقی minus 36 آگی اور c کی value اس میں 0 ہوگی کیونکہ c والے term اس میں نہیں ہے c والے term اس میں نہیں ہے تو c value 0 آج گی quadratic formula ہوتا ہے minus b plus minus b square minus 4 ac divided by 2 a یہ quadratic formula ہوتا ہے یہ لکھیں کہ minus b minus b سے مراد جو ہے وہ کیا ہوگا اب 9 x square minus 36 x تو b جو ہے ہمارا minus 36 minus 36 جو ہے وہ آجے گا اب next جو ہے plus minus minus b square یعنی minus 36 square minus 4 a ہے ہمارا a a question میں ہمارا kia ہے a 9 c 0 ٹھیک ہے divided by 2 a ٹھیک ہے جی یہ ہو جائے گا positive 36 18 ایک پوزیٹیو میں لکھ لیں ایک دو منس میں لکھ لکھ لیں یہ ہو جائے گا 36 32 divided by 18 یہ cancel ہو جائے گا تو اوپر بجے گا 0 divided by 18 تو یہ 18 4 0 36 ہوتا ہے اور یہ 0 آ جائے گا چیک کر لیتے کہ 72 divided by 18 جی بالکل 4 تو solution set جو ہمارے پاس بنیں گے وہ 4 اور 0 بنے گا یہ ہمارے پاس solution set بنیں گے 4 and 0 یہ solution set آگے ہیں جس ان کو last پہ آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہم next page پہ کرتے ہیں اچھا جی اب یہ میں نے question کو دوبارہ لکھ لیے ویریفائی کرنے کے لیے اور x کی value 4 اور 0 put کرنی ہے سب سے پہلے x کی value 4 put کرتے 2 x کی value 4 put کی plus 4 پھر minus 4 plus 3 into پھر 4 put minus 4 4 3 12 ہو جائے is equal to 0 اب 16 کا scale اٹھ لیں گے تو آجائے 4 4 آجائے minus 4 plus 12 is equal to 4 یہ کتنا ہو جائے گا 4 2 8 ٹھیک ہے 4 2 8 minus 4 plus 12 is equal to 0 آجائے گا اب اس میں ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک کہ جی اب یہ دیکھیں اس کو اگر ویریفائی کریں 8 minus 4 کریں تو یہ آپ کے پاس 4 plus 12 is equal to 0 16 is equal to 0 تو left hand side جو ہے وہ right hand side کے برابر نہیں آئی تو یہ والا solution ہے مارا ویریفائی نہیں ہوگا اب ہم دوسرا solution اس کا ہم نے نکالا 0 وہ چک کرتے ہیں کہ وہ ویریفائی ہو اچھا جی next up x value 0 بھی آئی ہوئی ہے اس کو بھی check کرتے ہیں put کر کے equation میں نے دوبارہ لکھ لئی x value 0 put کرتے ہیں minus 4 plus 3 0 put 2 into 3 0 0 0 0 0 0 4 minus 4 plus 3 0 0 ٹھیک ہو گیا is equal to 0 اب 4 کا scale root لیں گے 4 کا scale root جب لیں گے تو آجا 2 minus 4 is equal to 0 2 to 4 4 minus 4 is equal to 0 تو یہ 0 is equal to 0 ہو جائے گا یہ ہمارا solution verify ہو چک ہے left hand side right hand side کے برابر آج یہ verify ہو چکے تو اس لئے ہمارا solution set ہے اس میں سے answer ہے وہ ایک verify ہوا دوسرا verify نہیں ہوا یہ آپ کوئسن یہاں پہ مکمل ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوئسن یہاں پہ مکمل ہو گیا پورا کوئسن میں